پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو سرجیکل سٹرائکس ہیں یہ یون کے جو پرنسپل آف انٹروینشن ہے اس کو کوسٹن کر رہی ہے یون کا جو پرنسپل آف انٹروینشن ہے وہ دو چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آئیدر یا تو انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی خطرے میں ہو تو یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسل جو ہے وہ انٹروین کرتی ہے کسی بھی کنٹری میں کانیٹک میجرز ایڈاپٹ کرتی ہے جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ اراکویت وار میں جو ہے وہ کیا گیا یا پھر اگر آپ پاسٹ میں چلے جائیں تو نائیٹین فیفٹیز میں جو ہے وہ کورین وار میں اس پرنسپل کو ایڈاپٹ کیا گیا یا پھر کسی کنٹری کے اوپر اگر آرمڈ اٹیک ہوتا ہے تو وہ کنٹری سیلوڈیفنس کے اندر کسی دوسرے کنٹری کے اندر ریٹیلیٹ کر سکتا ہے با انوکنگ دا پرنسپل آف سیلوڈیفنس لیکن اس کی بھی وجہ یہ ہے اس کے پیچھے بھی جو ریزن ہے وہ آرمڈ اٹیک کا ہونا ہے کہیں بھی انٹرونشن آن دا بیسز آف ٹیرورزم کی اجازت نہیں ہے تو یہ پوری جو سرجکل سٹرائکز کی ایکٹیویٹیز ہے یہ یو این کے چارٹر کو یو این کے پرنسپل آف انٹرونشن کو کوسٹن کر رہی ہیں اور یہیں سے شاید یہ اس طرح کا اگر یہ نیو نارمل ایڈاپٹ ہو جاتا ہے ریجن میں تو یہ پھر ایک نئی ڈیبیٹ کی طرف لے جائیں گے یا پھر ایک نئے پرنسپل کی طرف لے جائیں گے ایک نئے کسٹمر کسٹم کی طرف لے جائیں گے جس کو ہم کہتے ہیں انٹرونشن آن دا بیسز آف ٹیرزم ایلیگیشن تو وہ بھی چیز ہو سکتی ہے تو یہ دو تیسرا ایمپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو سرجیکل سٹرائکس ہیں یہ پورے ویسٹ فیلین موڈل